اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر تیرہ حضرت ابو حمزہ یعنی انسی بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خادمے رسول خادمے خاص انسی بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمنوا احدوکم حتی حتی لا يؤمنوا احدوکم حتی یحب لی اقیه ما یحب لنفسی لا يؤمنوا احدوکم احدوکم سے خطاب کا سیگا یعنی تم اور اللہ اقسل جب کس کو خطاب کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کون تھے صحابہ مہاجرین اور اعلیٰ درجی کے مہاجر ہیں مجاہد ہیں صحابی ہیں سارے ولیوں کے ولی اللہ اقسل ان کو فرماتے ہیں لا يؤمنوا احدوکم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبَّ لِي نَفْسِي جب تک کہ اپنے لئے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام بھائیوں کے لئے پسند نہ کرنے لیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے پسند کروگے تب تم مومن بنوگے مومن بننے کے لئے نبی علیہ السلام نے شرط رکھ دیا واللہ درہ سوچو کیا لا يؤمنوا احدوکم حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لئے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائیے کے لئے پسند نہ کرنے لگو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ جذبہ دوستو ہمارے اندر پیدا ہو جائے اب یہاں دو چیزیں ہیں نمبر ایک بعد روایتوں میں ہیں ہمارے اکھڑے ہو جائیں بھائی ہم گانا بہت پسند کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سارے نوجوان کیا ہو جائے گانا پسند کرنے لگے اور حدیث میں کیا کریں لا يؤمنوا احدوکم حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِي مَا يُحِبَّ سرفیرے ہیں ایسے ایک سرفیرے نہیں ایک ڈھوٹتے ہیں ہزار ملتے ہیں میدار میں آئے تب تجربہ ہوگا کیسے کیسے ہجتباز سمجھ گئے نا اپنے جرائم کو نصوص کو يُحَرِّفُونَ الْقَلِيمَ عَمَّمَاتِ عَيْكِ تَحِد کیسے تبدیل کرتے ہیں اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے بدنصیب بدوقت پیدا ہوں گے جو ایسا اعتراض کریں گے تحریف کریں اسی لئے اپنے نبی کے زبان مبارک سے ایک جملہ دوسری نواد بڑھ گیا مِنَ الْخَيْرِ لَا يُحِبُّ حَدُكُمْ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُؤْمِنُ حَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبَّ اچھائی بھلائی خیر جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی بھلائیاں اپنے دوستوں کے بھائیوں کے لئے پسند کرنے لگیں ایک چیز تو یاد رکھیں اللہ دعا کرو یہاں ایک بڑی اور عجیب چیز بتا دیں آپ لوگوں کو کہ ہمارے اسلاف نے عمل کیسے کیا امام طبرانی رحمت اللہ علیہ موجبِ قبیر میں نکل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے مجلس میں اس حدیث کو سنیں کیا لا يؤمن وحدكم حَتَّى يُحِبَّ الْيَخِي مَا يُحِبَّ لِنَبْسَهِ مجلس برخواست ہوئی ہم لوگ جانے لگے ہم دو ساتھی تھے جن کا راستہ ایک ہی تھا ایک راستہ تھا ایک ہی راستے سے جا رہے تھے ہم دونوں آگے گئے تو ایک آدمی اپنا سامان روٹ راستے میں بیچ رہا تھا اور میرا ساتھی جو تھا اس کو اس سامان کی ضرورت تھی اس نے کہا بھائی یہ سامان مجھے چاہیے کتنے میں دوگے کاشرہ دعا کرو ایسا ایمان ہمارا بن جائے کتنا کاشرون بیس کا دوگے وہ بیچنے والا سوچتا ہے کہ انسان ہی کیوں کیا ہے ہمیشہ کسٹمر کو درہ بڑھا کے بتاتے ہیں دس بتائیں ہیں تاکہ کم سے کم آٹھ سات میں ترادی ہو جائے اور یہ اُلٹی کھوپڑی والا مل گیا ہم کہتے ہیں دس اور وہ کہتا ہے ایسرون سوچا چلو مل رہا ہے تو کیوں چھوڑے کیوں چھوڑے کہا ایسرون پھر کہا نہیں سناسون ایسرون نہیں کتنا تیس حیرت میں انسان پڑ گیا اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے کیسا کسٹمر سرفیرہ ہمارے ہاں آجا میں جتنا بتاتا اس سے کھٹانے کے مجھے یہ بڑھاتا ہے پاگل ہے یہ کہا چھوڑے کس سلاسون میں لے لو سامان دیکھا اٹھائے اٹھا کہتے ہیں نہیں اربعون چالیس میں چالیس میں خریدوں کا دینا ہے تو دو آخر میں کہا ٹھیک ہے لو صاحبی کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا دس کچھ دے رہا تھا بیشنے والا ویشے ہی پہلے کچھ بڑھا کر کے قیمت رکھتا ہے تم گھٹا کر گھٹا ہوگے تم بڑھاتے گے اور دس کی وجہ چالیس تم نے دے دیا تمہارا دماغ خراب اور لوگ کٹھا ہوگے مارکٹ میں زندگی میں مارکٹ کے لوگوں نے پہلا کشنمر دیکھا جو دس سے لے کر کے نیچے کے بجائے ہو اوپر چالیس تک پہنچا کیا ہوا یہ دس کی چیت پچاس چالیس ہو خریدا تو کہا میرا نہ دماغ خراب ہے نہ بے کوف اور پاگل ہوں بات اصلی ہے یہ ہے اللہ اکبر ابھی اللہ حق رسول کے دست مبارک سے بیعت کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ حق رسول نے پوچھا فرمایا مومین وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی یہ بیچنے والا ہم کو درہ کچھ دماغی توادن اس کا درست نہیں ہے یہ مال سستے میں بیچ رہا تھا اللہ کی قسم اگر یہ میرا مال ہوتا تو میں چالیس سے کم میں اس کو نہیں بیچ تھا اور ابھی میں نے اللہ حق رسول نے بیعت کیا کہ مومین وہ ہیں کہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے کیا خیال ہے دنیا میں کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے ناممکنات میں سے ہے اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عجیب سے بات طویل ہے مقتصر بتاتے ہیں کہتے ہیں ایک دن کوئی بات ہوئی کسی کے سامنے والے گسہ آ گیا وہ آسین چاہایا اور عبداللہ ابن عباس کو برا بھلا گالیاں دینا شروع کیا تمہاری نسل ایسی ہے تمہاری ساتھ ایسی ہے تمہارا فتح بڑا ہی گالیاں دے عبداللہ ابن عباس لوگوں کہتے ہیں لوگوں درہا دیکھو یہ ہم کو گالیاں دے رہا ہے ہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے اللہ کی قسم ہمارے اندر تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں وہ کبھی لانت مرامت گالی کا مستحق نہیں ہوتا وہ محبت کا مستحق ہوتا ہے اللہ اکبر لوگوں نے کہا کیا اب درہا سنو نمبر ایک کہیں دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے یہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں کی بارش سے ہمیں نہ ایک کترہ پانی پینے کیلئے ملے گا اور نہ تو اور نہ تو وہاں کی پیداوار آئے گی لیکن میں اتنا ہی خوش ہوتا ہوں جیسے ہمارے مدینے میں بارش ہو کیوں پیارے نبی نے کہا ہے جو اپنے لئے پسند کرتے ہوئے نمبر دو اللہ کی قسم دنیا میں کہیں کوئی عدل و انصاب سے حکومت کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہے تو میں ہمیشہ اس سے محبت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں حالانکہ کبھی ہمیں اپنے جھگڑے یا کوئی کیس لے کر کے اس کے پاس نہیں جانا ہے نمبر تین میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر کوئی ایک اچھا نکتہ کوئی اچھا پوائنٹس میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو قرآن بن کر کے وہیں دعا کرتا ہوں اللہ دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کو یہ علم دے دے لا يؤمنوا احدكم حتی يحب الیخی ما يحبو لنفسی اللہ تعالیٰ اس دعا کرو ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے یعنی ہمارے سب کے اندر بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی اسی پر اختفاء کرتے ہیں لا يؤمنوا احدكم حتی يحب الیخی ما يحب لنفسی ہمارے اندر